بسرامکم و ویلکم تو میر چینل توڈیویلیس کرسکسس او بااورد پرنسپلز او دوت پیپریشن جو مین چیز ہے مین چیز تو یہ بھی ہیں لیکن یہ ہے کہ ہم اب دیکھیں گے کہ ہمیں جو کیوٹی ڈیزائن کرنی ہے وہ ہمیں کیسی کیوٹی ڈیزائن کرنی ہے تو جب بھی ہم کیوٹی کی دیزائن کے بارے میں سوچتے ہیں کلاس ون کیوٹی پیپریشن تو پھر کلاس 2 بھی ہو جائے تو ہمیں ہمارے پاس کچھ فارمز ہوتی ہیں جو ہمیں create کرنی پڑتی ہیں ان کی importance ہر ایک چیز ہم آرام آرام سے پڑھیں گے ہمارے پاس چار فارمز ہوتی ہیں outline form جب بھی ہم کوئی بھی sketch بھی draw کریں کوئی بھی design بناتے ہیں ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں outline بناتے ہیں outline بناتے ہیں تاکہ ہمارے clear ہو جائے کہ ہمیں design کیسی بنانی ہے آپ جب typhodonts پہ practice کرتے ہیں third year میں تو تب بھی آپ marker سے کیا کرتے ہیں mark کرتے ہیں تو اب یہ ہے کہ patient میں کیا کرنا ہے اپنے outline form کو اپنے دماغ میں بنانا ہے کہ ہاں اس کی outline form ایسے ہوگی تو اب class one کی بات کرتے ہیں تو outline form ہو گئی اس کے بعد کیا ہے resistance form resistance form resistance ٹھیک ہے جیسے نام سے ظاہر ہے resist کرنا resist کس کو کرے گا fracture کو یہ چیز آپ کو پروسٹو میں بھی کام آئے گی operative میں بھی کام آئے گی اس کو ان کے concept سمجھے resistance اور retention form میں confuse بالکل بھی نہیں ہونا آپ ان کی term سے ہی بس یاد کر لیں resistance form it means resist کرنا resist کس کو کرے گا روکے گا کس کو fracture ہونے کو retention form retain کرے گا کسی بھی چیز کو اپنی طرف رکھے گا retain کرے گا مطلب dislodgement of the material کو prevent کرے گا یہ چیز ہم crown میں پڑھتے ہیں پروسٹو کے اندر dislodgement کو جو retention form ہوتی ہے وہ بچاتی ہے crown bridges convenience اس کے بعد ہمارے پاس ہاتھ یہ convenience form ہمارے پاس ایسی form ہونی چاہیے ہم جو بنا رہے ہیں cavity وہ اتنی convenient ہونی چاہیے کہ اس کے اندر instruments easily چلے جائیں تاکہ ہم proper way میں کام کر سکے تو اب ہم سب سے پہلے آتے ہیں outline form کے بارے میں سب سے پہلے میں principles جو ہے نا outline form کے وہ discuss کروں گی outline form کے principles resistance form کے principles اور retention form کے principles convenience کے بھی principles ان کے سب سے پہلے ہم principles discuss کریں گے اس کے بعد جو ان سے related تھوڑے important points ہیں وہ بعد میں discuss ہوں گے تاکہ آپ کو confusion نہ ہو آپ کو اب ہم آتے ہیں resistance form ٹھیک ہے resistance form ہم نے جیسے پہلے بولا کیا کرتی ایسی form جو resist کرتی ہے مطلب fracture سے بچاتی ہے تو اس کی definition دیں گے protection against oblique forces جو ہمارے پاس oblique forces لگتی ہیں اس کے against ہمیں protection provide کرتا ہے یہاں پھر prevent کرتا ہے loss of restoration in loss of restoration in five directions five کونزی occlusalی بیدان کو fracture ہونے سے بچائے گا buckally lingually palatally mesially distally ان ساری directions میں تو اس کو fracture ہونے سے بچائے گا اب جب بھی ہم restoration کی بات resistance form کی بات کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہمارے پاس fracture کے لیے fracture کو بچانا ہمیں دانت کو بھی fracture ہونے سے بچانا ہے اور ہمیں اس کو بچانا ہے restoration کو بھی fracture ہونے سے بچانا ہے تو resistance form دو آ جائیں گی ایک ہمارے پاس ہو جائے گی amalgam کی resistance form اور ایک آ جائے گی تو structure کے لیے resistance form amalgam کے لیے ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے کہ ہم نے let's suppose یہ دانت بنایا ہمارے پاس کیا کہہ رہا ہے occlusal gingival thickness of at least 1.5 mm and preferably 2 mm to reduce fracture کہہ رہا ہے amalgam کے لیے ہمیں thickness چاہیے ہوتی ہم نے پہلے بھی last part میں یہ پڑھا تھا کہ amalgam کے لیے ہمیں thickness چاہیے تو occlusal gingival یہ gingival part occlusal occlusal gingival depth جو ہے ہمارے پاس minimum کم سے کم 1.5 mm تو چاہیے amalgam کو لیکن اگر آپ نے نیچے base place کرنا ہے تو prefer کیا جاتا ہے کہ 2 mm کریں کیونکہ 0.5 mm پھر آپ دیتے ہیں base کو تو ہمارے پاس سب سے پہلے point کیا ہوگا ہے کہ amalgam کو چاہیے thickness amalgam کو thickness مل گئی 1.5 mm یا 2 mm یہ اس سے کیا ہوگا resistance form create ہوگی amalgam کے لئے پھر ہمارے پاس دوسرا point آتا ہے کہ و surface margin angle should be 90 degree کہ و surface سے کیا مراد ہے کہ و surface سے مراد ہی ہے let's suppose ہم نے یہ بنایا یہ ہماری cavity کی walls ہوگئی یہ cavity کی کی ہوگئی walls ہوگئی یہ ہمارے پاس دوت structure ہوگیا یہ ہمارے پاس دوت structure ہوگیا تو یہ ہمارے پاس کیا ہے دوت کا surface اور یہ cavity walls تو ان کو کہا گیا ہے کہ وہ ادھر کا دوت surface کہ وہ surface angle مطلب cavity کے جو walls ہیں توت کا جو surface ہے وہ cavity کے wall کے ساتھ angle کون سا بناتا ہے یہ کہ رہا ہے کہ 90 degree ہونا چاہیے 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 کہ acute margins جو ہوتی ہیں acute کے surface margins factor کروا دیتی ہیں اب یہاں پہ ایک figure بنی ہوئی ہے جس میں اگر یہ دیکھیں یہ surface ہوگیا اور یہ cavity کے walls ہوگئیں یہ آپس میں آکے مل رہی ہے 90 degree پہ اگر ان کے بیچ کا angle نکال کے دیکھوں تو ان کے بیچ angle یوں ہے صحیح ہے اس side left side کا ٹھیک ہے تو یہ 90 degree لیکن اگر میں ادھر دیکھوں یہ جو میں shadow کیا ہے یہ amal کا میں جو اس کا angle جو بن رہا ہے یوں بن رہا ہے یوں جا کے اسے surface بن رہا ہے جہاں پہ یہ amalgam فیل ہوا ہے کیا ہے کہ ہم نے کیا cavity بنائی cavity کے wall جائیں کہ surface یہاں پہ انگل بن رہا ہے 90 degree لیکن اگر یہاں پہ دیکھیں تو یہ line یوں یہ cavity اگر اسے یہاں پہ بنائیں تو cavity کی wall اور surface آپس میں جو angle بنا رہی ہیں وہ کہیں سے 90 نہیں ہے یہ surface ہے یہ cavity walls ہیں تو کہیں سے angle ہے 90 degree نہیں بن رہا یہ ایکیوٹ angle بن رہا ہے ایکیوٹ angle تو کیا کرے گا جب یہ جو پارٹ ہے یہ پہ ریسٹوریشن ہوگی یہ والا یہ پہ جو ریسٹوریشن ہوگی یہ میں shadow لگاتی ہوں کہ یہ ملکم کی ریسٹوریشن باقی جو ساری تھی وہ ساری protected رہے گی لیکن یہ acute angle پہ ریسٹوریشن ہے یہ ساری کیا ہو جائے گی یہ بلک میں fracture ہو جائے گا اس لئے منع کرتے ہیں کہ آپ جو angle ہے نا وقت نہیں ہونا جائے آپ کا angle 90 ڈگری ہونا چاہیے پھر ہمارے پاس آتا ہے resistance form ہمارے پاس facial lingual width جو ہونی چاہیے preparation کی exceed نہیں کرنی چاہیے one third of the distance between the intercustible distance ہم نے کیا کیا یہ ایک دود بنایا between the یہ جب بھی آپ one third one third کا میں نے آپ پہلے بھی سمجھایا کہ تین حصوں میں سے ایک حصہ ہی صرف cavity ہونا چاہیے ٹھیک ہے اگر suppose کریں یہ تین پارٹ ہیں one two three تو صرف ایک پارٹ ہی کور ہونا چاہیے cavity سے مطلب آپ نے جو cavity بنانی ہے وہ اتنی چھوٹی بنانی ہے مطلب اس کی جو faciolingual width ہوتی faciolingual width facially lingually جو width ہونی چاہیے وہ one third ہونی چاہیے of the intercuspal distance ٹھیک ہے یہ کہنا چاہتا ہے major complication bcq میں کیا major complication پوچھی جاتی ہے amalgam کی major complication resistance forms related amalgam bulk میں fracture ہوتا ہے ایسے نہیں کہ چھوٹا سا part ہوگی نہیں ہوگا amalgam جب بلک میں اچھا خاص amount آپ کا remove ہوگا ہم نے retention form کا پہلے شروع میں پڑھا تھا کہ یہ کیا کرتا ہے prevent کرتا ہے dislodgement of the material ٹھیک material کو dislodge ہونے سے بچاتا ہے Retend کرتا ریٹین کیسے ہوگا سب سے پہلے ہم wall کی parallelism کریں گے اگر ہم کیا کرتے ہیں کہا جاتا ہی کہ wall کو parallelism کرو مطلب cavity کی walls ہیں یہ walls ہوگئیں یہاں تو ایک دوسرے کی parallel ہو یہاں پھر slightly convergence ہو ایسے ہو slightly convergence ہو towards occlusal occlusal ہم جب بھی cavity بناتے ہم کیا کرتے ہیں ہمیں کہا جاتا ہے کہ نیچے سے cavity کو divergent کریں amalgam کے لئے کیونکہ amalgam کو retention چاہیے amalgam کو retention نہیں نیچے سے divergent ہونی چاہیے اوپر سے convergence ہمیں چاہیے یا پھر یہ ہے کہ ہمیں parallel چاہیے اب آپ suppose کریں یہاں پہ amalgam fill ہوا اگر آپ نے angle ایسے بنائے ہیں آپ نے wall کو parallel نہیں رکھا نا آپ نے convergence بھی نہیں رکھے آپ نے divergent کر دیئے cavity تو یہاں سے amalgam easily باہر نکل جائے گا یہاں سے کیا ہے یہاں تو parallel رکھیں یا پھر convergence رکھیں تو یہ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا کہ ہم نے wall کی parallel اور convergence کیوں کی ہے پھر ہمارے پاس آتا ہے enamel margin should be 90 degree اور more than 90 degree پہلے آیا تھا کہ surface angle جو ہے 90 degree آپ کہہ رہے کہ enamel margin وہ 90 degree پہ ہونی چاہیے یا پھر more than 90 degree ہونی چاہیے اس سے کیا ملتی ریٹینشن ملتی ہے اب ہمارے پاس آتا ہے convenience form convenience form مطلب ایسی form ہمیں prepare کرنی ہے کہ ہم smallest instrument conveniently ڈال دیں تو form کو ہم prepare کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں smallest condenser کو use کرتے ہیں ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ convenience form ہمیں مل گئی ہے ہم کیا چلا جاتا ہے تو ہمارے convenience form بھی create ہو گئی ہے اب ہم آرام سے کام کر سکتے ہیں کیا اندر کلینکل ہم دیکھ لیتا ہمیں depth دیکھ نہیں چاہیئے 1.5 to 2 mm چاہیئے ویلیم prop use کرتے ہیں ویلیم prop سے کیا کرتے ہیں ہم depth کو measure کرتے ہیں ہم کیا جائیں گے تو اس سے related clinical point ہے کہ prop کو جب بھی move کریں گے floor پہ ایک تو ہم ویلیم prop کو use کریں depth کو measure کرنے کے لئے دوسرا ہم prop کو use کریں کہ smoothness چیک کریں smoothness چیک کریں کیونکہ ہمیں surface smooth چاہیئے ہوتا ہے surface irregular ہو بے شک لیکن smooth ہو تو smooth surface یا ہم slow hand piece use کریں یا ہم fast hand piece کو slowly use کریں تو ابھی ہمیں کیا مل جائے گی smoothness مل جائے گی اور smaller size condenser جیسے پہلے بتایا اس کو insert کریں cavity کے اندر اور آپ نے اسے ہر ڈائریکشن میں move کروانا ہے اگر وہ conveniently ہر ڈائریکشن میں move ہو جاتا ہے تو مطلب آپ convenience form آپ کو مل گئی ہے ہمارے پاس important points outline resistance form retention form کے بارے میں اس کے بعد ہم end کریں گے سب سے پہلے ہمیں outline form prepare 330 number یا 229 برگ جو ہیں ہم اس کو use کرتے ہیں کہ enamel کو cut کریں اور hem access مل جائے carious dentine ہمیں جب outline form بنانی ہے اس نے آپ برگ بنا دیا آپ کیا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے outline form ہم round bird سے بناتے اس کے بعد ہم fischer برگ کو use کرتے ہیں آپ سے aski میں question کیا جاتا ہے اور برگ کی آپ کو width بھی بتا ہونی چاہیے جیسے پہلے بتائیے width بھی بتاؤنی چاہیے اور depth بتاؤنی چاہیے یہ چیزیں پوچھی جاتی ہیں آپ نے ذہن میں رکھ نہیں آپ نے نہیں نکال اپنے ذہن سے اگر آپ نے نکال تو پھر آپ کے marks کٹیں گے تو preparation یہ ہے کہ ہم نے سب سے پہلے بر سے access create کیا ہے to the کیریز ڈینٹین کو remove نہیں کر دیتے کیریز ڈینٹین کو remove کرنے کے ساتھ ہمیں جو بھی unsupported enamel ہے ہم نے کہا تھا وہ fracture ہو جائے گی اس کو support نہیں ہے تو اس سے بہتر ہے کہ اس کو remove کریں گے تو ہم کیا کریں گے جو بھی کیریز ڈینٹین ہے اس کو remove supported ہونی چاہیے by the sound ڈینٹین لیکن کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی sharp angles نہیں ہونے چاہیے آپ کی cavity کے اندر sharp angles ہوں گے تو اگر sharp angle ہے تو ایسا لگے گا ایسا لگے گا کہ amalgam ان کے اندر چلا گیا یا پھر amalgam بہار نکل کر آگیا تو اس وجہ سے کوئی بھی sharp angles نہیں ہونا چاہیے بلکہ sound تو تھی structure جو ہے شارپ angle نہیں ہونا چاہیے لیکن وہ کیوں نہیں ہونا چاہیے اس نے بتایا کہ اگر sharp angles یا walls ہوں گی تو amalgam لگے گا ایکس ray پہ یا amalgam flashes نکل رہے ہیں ایسا فیل ہوگا تو آپ نے کبھی بھی sharp angles نہیں رکھ ہیں ہم gold کے لیے sharp angles رکھ ہیں تو لیکن آپ نے اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ sound structure کو remove نہیں کرنا کہ اگر آپ wide smooth curves بنانے نا اس کا ہرگز ہے مطلب نہیں sound structure کو remove کرتے جا سب سے پہلے آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ مجھے sharp angles نہیں بنانے تو آپ اپنی بر کو ویسے ہی چلائیں کہ آپ کی cavity smooth بنے لیکن اگر آپ کی cavity smooth نہیں بنتی ٹھیک ہے تو یہ بالکل بھی valid نہیں ہے کہ آپ sound structure کو bad کے remove کر رہے ہیں ٹھیک تو آپ کوشش کرنی ہے کہ انیشل اپنے mind میں یہ set رکھ ہیں کہ مجھے angles اور walls رکھ نہیں وہ شاپ نہیں رکھ نہیں وہ مجھے smooth رکھ نہیں ہے ٹھیک ہے rounded رکھ ہے اب آتا ہے outline form of the disease یا defective restoration outline form جو disease یا defective restoration کی ہوتی ہے اس پہ کچھ factors influence کرتے ایک factor یہ کہ جتنی restoration ہے اب ادھر carries لگ گئی ہیں تو آپ نے جتنی carries لگی ہیں اس حساب سے آپ restoration کو فردر بڑھائیں گے اور یہ ہے کہ resistance form جو نا تو اس structure کو resistance form بھی افیکٹ کرتا ہے outline form کے اگر disease یا defective restoration ہے اس میں سب سے پہلے کیا چیز افیکٹ کی ہم اس حساب سے outline کو modify کریں دوسرا factor کیا ہے کہ resistance form کو achieve کرنے کے لئے بھی ہماری outline form ہمیں change کرنی پڑتی ہے کہ ہمیں resistance form چاہیے دودھ کے لئے بھی ہم زیادہ داند کو remove کر رہے ہیں تو دودھ کی resistance form میں افیکٹ ہوگی تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ اگر ہماری cavity outline form ہے وہ اتنی بڑی نہیں ہوتی اور ہم marginal ridges کو save کر لیتے ہیں تو پھر ہمیں class 1 preparation ہی کرنی ہے لیکن اگر ہماری جو ہے نا اتنی بڑی cavity ہو جاتی ہے کہ marginal ridges کو save نہیں کر پاتے تو ہمیں پھر یہ ہے class 1 کو convert کر دینا چاہیے class 2 کے اندر اس transform میں ہم نے کیا بڑھ رہا تھا کیا و surface margin angle تو جو rods ہوتی ہیں پرپینڈی کیا کرتی ہیں لیکن جب ہم cavity بناتے ہیں تو cavity کے walls ہوتی ہیں اس میں کیا ہوتی ہیں یہ پرپینڈی کیا ہوتی ہیں ہمیں یہ چیز اپنے ذہن میں رکھ ہیں تو important points جو ہے regarding retention form یہ ہوتا ہے کہ ہم نے سب سے پہلے کیا کیا کہ retention رکھ ہے کہ ہمارے پاس parallelism ہونا چاہیے یا slightly or convergent ہونی چاہیے ہمارے پاس جو enamel margins ہونی چاہیے پاس تو دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اب ہم نے retention کر لیا دوسرا retention کا پوائنٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ قسم کو ہمیں assess کرنا ہے کہ قسم کو ہمیں assess کرنا ہے بکاز اگر قسم کے اندر cracks ہوں گے نا اگر کیسی بھی reason کی وجہ سے cracks ہوں گے تو بعد میں کی ہوگی ریسٹوریشن تو fracture ہو جائے گا اور اس وجہ سے ہماری دان ریسٹوریشن ہے وہ retentive نہیں رہی گی تو ہمیں assess کرنا ہے اور اگر دانتوں کے اندر cracks ہیں تو ہمیں اسے reduce کر کے amalgam سے cover کرنا ہے اور ہمیں یہ بھی assess کرنا ہے جو functional loads ہیں جو ہمارے پاس دو طرح کے cusp ہوتے ہیں functional cusp اور ہمارے پاس ہوتے ہیں وہ non functional cusp ہمارے پاس جو functional cusp ہوتے ہیں اگر ان پہ loads جا رہا ہے اگر وہ اتنے capable نہیں ہے کہ وہ load کو برداشت کر سکے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اسے reduce کر لیکچر اچھا لگا ہو تو سبس رائب کریں اور مجھے سپورٹ کریں thank you